نحمده و نسلحی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تعالی فرشتوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا اِنِّ جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً میں ہوا زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد و سنا کرتے ہیں تو ایسے شخص کو کیوں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے گا خون بہائے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب پیر کسی نئے مرید کو خلافت سے سرفراز فرماتا ہے تو جو پیر صاحب کے پہلے مرید ہیں جو پانچ سال دس سال یا بیس سال سے مرید ہیں ان کو خلافت نہ دے کر پیر نے نئے مرید کو خلافت سے سرفراز فرمایا ہے تو وہ پرانے مرید کہتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ہمیں خلافت نہ دے کر یعنی جو پرانے مرید ہیں ان کو خلافت سے نہ دے کر اس نئے مرید کو خلافت کیسے دے سکتے ہیں ایسے میں وہ پرانے مرید اس خلیفے سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں حسد کرنے لگتے ہیں اب ان مریدوں کا پیر اسی مقام پر امتحان لیتا ہے اگر پیر نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اس بات کو وہ مرید سمجھ لیں تو وہ صفات ملکوتی پر پہنچ جاتا ہے اور نہ مانے تو شیطان کے درجے سے بھی گر جاتا ہے مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی رضا پر راضی رہے اور جب پیر راضی ہو جاتا ہے تو نہ جانے مرید کو کب کیا عطا کر دے اور مرید جب کسی پیر سے بیعت ہوتا ہے تو دوسرے کسی پیر کا مانتا ہی نہیں دوسرے گزرگوں کا عطب بھی چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے دست بوسی تو اپنے پیر کی کروں گا عدب اپنے پیر کا ہی کروں گا حالانکہ مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کا عدب احترام کرے لیکن ہر مشایخ کا احترام کریں عدب کریں اسی مقام پر شیخ العاشقین دادا پیر سرکار حضرت پیر محمد مختار شاہ قادری الامیری حیدرابادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پیر میری نظروں میں ہر پیر میری نظروں میں بندہ نواز ہے مختار بھی غلام ہے بندہ نواز کا یعنی وہ فرماتے ہیں ہر پیر میری نظروں میں بندہ نواز ہے یعنی وہ ہر پیر میں ہر شیخ میں اپنے پیر کا جلوہ دیکھتے ہیں جب مرید کو اس قدر عشق پیر کی دولت مل جاتی ہے تو وہ شیخ میں فنا ہو جاتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے پیر کا احترام کرے اور اپنے پیر کے خلیفہ کا احترام کرے کیونکہ خلیفہ اپنے پیر کا آئینہ ہوتا ہے خلیفہ پیر کا جاناشین ہوتا ہے اب جتنا آپ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت اپنے پیر کے خلیفہ سے کرنا ہوگا اپنے پیر کے خلیفہ کا احترام وہ محبت اسی لیے کرنا ہے کہ وہ پیر کا آئینہ ہوتا ہے اپنے پیر میں فنا ہوتا ہے پیر کی ذات میں فنا ہو کر فنافس شیق ہو جاتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیر کی رضا پر راضی رہنے والا بنائیں ہمارے پیر ہم سے ہر وقت راضی رہے خوش رہے آمین